اے خط می رسل مقی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط می رسل اے خط می رسل مقی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجھا سا تیرے سیوہ اے نور مجھا سا تیرے سیوہ محبوب خدا کا کوئی نہیں بولو کوئی نہیں اے خط می رسل آساب تو سب نے پائے گے پر حسن سرا پا کوئی نہیں آساب تو سب نے پائے گے پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب حیسہ تک آدم سے جناب حیسہ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب حیسہ تک اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں آدم سے جناب حیسہ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب حیسہ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ارے سرکار کو چھوڑو سرکار کے شہر کی شان کیا ہے شہر کے تائیں کہ خاک کے تیبہ تیرے ذروں کو چمکتا دیکھا جس طرف اٹھیں نظر نور برستا دیکھا کہ خاک کے تیبہ تیرے ذروں کو چمکتا دیکھا جس طرف اٹھیں نظر نور برستا دیکھا حاجیوں کیا بتاؤں کہ شہر مدینہ میں کیا کیا دیکھا حاجیوں کیا بتاؤں کہ شہر مدینہ میں کیا کیا دیکھا ارے پھول تو پھول کاٹو کو بھی میکتا دیکھا اوہ صاحب تو صاحب نے پائے گئے پر حسن صاحب آب کوئی نہیں آدم سے جناب حساب کے سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب حساب کے سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم ہر شبری پر پوگتے گا ہر نبی کو مراج ہوں اور امتیوں کے لئے بھی مراج ہے لیکن حضور علیہ السلام مراج اللہ رب العزت کا دیدار ہوا آپ کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جیسا شرف آقا کریم علیہ السلام کو شرف ملا اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا بڑا خوصورت شیر جب اس شیر کی دوسری لائن سنیں گے قسم خدا کے سبحان اللہ آپ کے دل سے نکلے گی کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پوگتے گا زشان نبی ہے سب لیکن زشان نبی ہے سب لیکن ہاں زشان نبی ہے سب لیکن مراج کا دولا کوئی نگی بلا کوئی نگی زشان نبی ہے سب لیکن مراج کا دولا کوئی نگی ہے کوئی نگی ہے خط میں رسل یا نبی یا نبی دیکھا کہ رتبہ آپ کی نالین کا عرشنِ چومہِ طلوہ آپ کی نالین کا اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ جھومیں آپ کا دستِ کرم سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا وہ دونوں جہاں کے مالک ہے اور ٹوٹی چٹائی پستر ہے اس ٹوٹی چٹائی پستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے اور چودہ سو برس کا عرصہ ہوا مراج کی شب کو گزرے ہوئے واللہ واللہ اس گھر سے ابھی تک مہمان کی خوشبو آتی ہے زشان نبی ہے سب لیکن مراج کا دولا کوئی نگی کوئی نگی زشان نبی کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دے تاگ دینے کو موچاہیے دینے والا گزاچا غمانہ نبی قربان میں ان کی باقشش کے مقصد زبا پر آیا نہیں قربان میں ان کی باقشش کے مقصد زبا پر آیا نہیں پین مانگ دیا پین مانگ دیا پین مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں غمار سمایا نہیں آواز کرم دیتا گی رہا تھکھار گئے لینے والے مگتوں کے ہمیشہ لاجی رکھی مغیروم کبھی لوٹایا نہیں گو رحمت کیسی رحمت کی مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بگلے سے لگایا گیا جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں سرور کہوں کہ مالکو مالا کہوں تجھے باغ خلیل کا بل زیبا کہوں تجھے زیر شان نبی ہے سب لیکن میراج کا دولہ کوئی نہ کی کوئی نہ کی زیر شان نبی ہے سب لیکن میراج کا دولہ ہاں ہاں کوئی نہ کی زیر شان نبی ہے سب لیکن کہو سبحان اللہ آپ کہیں گے باپو بار بار سبحان اللہ بلاتے ہیں پڑھنے کے لئے تو ان کو بلایا ہے لیکن ہم سے بلواتے ہیں کہیں سبحان اللہ ارے آپ سے وہ ذکر کروا رہا ہوں علمائی کرام سے سبحان اللہ کی فضلتیں بڑی سنی ہیں آپ نے سن رکھیے جنت میں آپ کے نام کا درخت لگے گا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے گا اس کی اہمیت ابھی نظر نہیں آتی کیوں ابھی اگر کسی جگہ کا ایمیل ہے یا صدر جو بھی وہ اعلان کریں کہ فلاں کام کرو تو آپ کے نام کا یہاں فلیٹ لگا دیا جائے گا قسم خدا کی کوئی ہے نا اس صف میں کھڑے رہنے سے کوئی باقی نہیں رہے گا ایسا ہی ہے انشاءاللہ یہ سبحان اللہ کی صدا ہے آپ جب قبر میں جائیں گے قبر میں اجالہ پیدا کرے گا ابھی نظر نہیں آئے گا آخرت کے لئے تیاری کروا رہا ہوں کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے تو بھئی قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ مفہوم پیش کرتا ہوں کلبروں سے میشر نہ موہ پہ طالع لگا دیا جائے گا اور یہ ہاتھ پاؤں آنکھ زبان کان سب گوائی دیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے یہ 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 کام کیا یہ عامال کیا اگر اچھا کام کیا تو اچھی گوائی زندگی میں پوری زندگی میں نے نیکیاں کی ہے لیکن قسم خدا کی اگر یہ ہاتھ محفل میں اٹھا ہوگا تو آپ کا یہ کل پروز میشر یہ ہاتھ گوائی دے گا مولا تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھاتا میں اٹھاتا اور میں نے سبحان اللہ کی صدا پر اپنا ہاتھ بلند کیا تھا اب پتہ نہیں کس کا کونسا لفظ قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے اس لئے جب جب کہا جائے سبحان اللہ دل کھول کے کہیں سبحان اللہ ہاں ماشاء اللہ نیچے بیٹھنے والے ہیں تو پورا پورا محفل کا حق ادا کر رہے ہیں زیادہ کھڑے جائیں جو کھڑے ہیں نا میرے ماشاء اللہ محترم بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں وہ بھی زیادہ کہہ دیں سبحان اللہ تو کیا ہی بات ہے ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ بڑا خسرت کلام اس شیر کا ایک آخری شیر پیش کر گئے پھر انشاء اللہ نیکسٹ کلام مل کر پڑھ لیں اے خط میں رسل سکھ کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسل اے خط میں رسل دل کسی کو دکھو چیر کے ہم اس یاں کا مدعوہ کون کرے اس یاں کا مدعوہ کون کرے اے رحمت عالم تیرے سیوہ اے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیخہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیخہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسل بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی گنجائشِ تلقید سبی رد کر دی خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے خاطر خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے خاطر سامنے تصویرِ محمد کر دی دکھیوں پہ کرم کرنے والا اے رحمت عالم تیرے سیوہ دکھیوں کا مسیخہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمت عالم خیرات محمد سے پا کر کس شان سے کہتے گے مگتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اس ٹھانٹے سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ کے سہارے نہیں ہوتے خیرات محمد سے پا کر کس شان سے کہتے ہیں مگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خطے میرے سر اے خطے میرے سر اے خطے میرے سر ماشاаты